آج میں لائیا ہوں ایک ایسا ورڈ جہاں اکسل لرنر کنفیوز رہتے ہیں اور بار بار کمن باپس میں پوچھے ہیں کہ ورڈ ورڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں ورڈ ورڈ ایک ناؤن ہے پلس ایک 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 جیکٹیو ہے جب ورڈ ورڈ ایک ناؤن رہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیمت یا دام جیسے اگر آپ کو کسی چیز کی قیمت پتا کرنا ہو یا دام پتا کرنا ہو تو آپ کہیں گے what is the worth of جیسے اس کتاب کی کیا قیمت ہے تو آپ کہیں گے what is the worth of this book اس موبائل کی کیا قیمت ہے what is the worth of this mobile اس لیپٹوپ کی کیا قیمت ہے what is the worth of this لیپٹوپ اس کھلاؤنے کی کیا قیمت ہے what is the worth of this toy تو فرینڈز ورڈ ورڈ ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دام یا قیمت لیکن what worth ایک 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 جیسے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لائک یا کے یوگیا جیسے یا ویڈیو دیکھنے کے لائک ہے تو سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے this ویڈیو is worth watching یا کام کرنے کے لائک ہے this work is worth doing یا آئس کریم کھانے کے لائک نہیں ہے تو سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے this آئس کریم is not worth eating یا موبی دیکھنے کے لائک نہیں ہے this movie is not worth watching یا کپڑا پہننے کے لائک نہیں ہے this dress is not worth using یعنی یا کپڑا استعمال کرنے کے لائک نہیں ہے تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ نے سیکھا کہ word worth ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قیمت یا دام اور word worth ایک executive ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لائک یا کے یوگیا تو فرنس اگر واقعی آپ کو یہ لیشن پسند آیا تو کیا اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملیں گے کچھ اور اچھا لیسنس کا ساتھ تب تک کے لیے بائی